میں ہوں نے کہا غلام کہہ دینا میرے دل کا پیام کہہ دینا جب کبھی ہاں زریخ و رازے پہ جب کبھی ہاں بات فرمائیں انشاءاللہ بہت نفع ہوگا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین استفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقیم السلاح و امر بالمعروف و انہان المنکر وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكُ اِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَدِيمِ قابلِ قدر محترم سامعین آپ کا یہ معمولی مہمان آپ حضرات سے ایک درخواست کر رہا ہے مجھے پوری امید ہے کہ آپ حضرات میری درخواست کو قبول کریں گے رد نہیں کریں گے اور یہ درخواست بھی دینی مجلس کے آداب و شرائط سے متعلق ہیں میں آپ حضرات سے درخواست کر رہا ہوں کہ جو بھی کرسی آگے کھالی ہے لڑکوں کو چھوڑ کے جو بڑے حضرات ہیں دین کی مجلس کے آداب اور شرائط کی رعایت کر کے آپ حضرات تھوڑی سی زہمت کر لیں اور ادھر بھی کھالی ہے آپ حضرات آگے آ جائیں بہت مختصر جتنی دیر آپ پشاست کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ جو کچھ اندر اللہ تعالی دل میں بات پیدا کریں گے میں بہت مختصر وقت میں کچھ کہنے کی کوشش کروں گا ابھی ہمارے بعد حضرات پیچھے ہیں اگر آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو تو ہر اگلی کرسی کو پر کر لیں کسی کے سامنے آگے کوئی کرسی خالی نہ رہیں اور لڑکوں کو بلکہ پیچھے ہی رہنے دیں وہ لڑکے آگے رہتے ہیں یا بیچ میں رہتے ہیں تو بہت ڈشٹرب ہوتا ہے ادھر والی بھی کرسی آپ پر کر لیں اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ایک معمولی مہمان کی درخواستوں کو قبول کیا ظاہر ہے کہ یہ قبول کرنا دین کے تقادے کی بنیاد پر ہے نہ میں آپ کا حاکم ہوں نہ میں بڑا ہوں نہ آپ چھوٹے ہیں صرف آپ نے یہی سمجھا کہ ایک مہمان ہے اور دینی مجلس کے ایمان کے تقادے اور سنت کے روشنی میں ایک درخواست کر رہا ہے تو مان لینا چاہیے اللہ تعالی اس ماننے کو اور اس عمل کرنے کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے اور اس عمل کو پورے جلسے کی کامیابی کا ذریعہ بنا دیں محترم سامین بہت مختصر کچھ کہنے کی کوشش کروں گا مجھے جو عنوان دیا گیا وہ تعلیم و تربیت اولاد کی تعلیم و تربیت کا عنوان دیا گیا اللہ تعالی نے انسان کو بڑی خصوصیات سے نوازا ہے ایسی صفات اور ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جو عام مخلوق کے اندر وہ صفات اور وہ خصوصیات نہیں پائی جاتی ہیں اور انہی خصوصیات کی وجہ سے یہ انسان ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے سب سے بہتر ہے سب سے اشرف ان خصوصیات میں سے ایک خاص سا ایک صفت اللہ نے ایک چیز جو انسان کے اندر بنائی ہے جو کسی جانور کسی مخلوق کے اندر نہیں بنائی وہ ہے رشتے وہ ہے تعلق وہ ہے قرابت کسی مخلوق میں آپ والدین اولاد بھائی بہن شوہر بیوی چھوٹے بڑے اس انداز کے رشتے آپ کسی مخلوق میں نہیں پائیں گے یہ سارے رشتے صرف اللہ تعالی نے انسانوں کے اندر بنائے گئے دادی دادا نانی نانا یہ سارے رشتے آپ غور کرلیں صرف اللہ نے انسانوں میں جاری کیے ہیں اور اتنے نہیں کہ یہ رشتے اللہ نے بنائے بلکہ ان رشتوں کے ساتھ اللہ نے حقوق کو متعین کیا ہے ذمہ داری دی اور رشتے بھی اللہ نے دو قسم کے بنائے ہیں ایک وہ رشتے ہیں جو اللہ نے ڈائریکٹ بنایا ہے بندے کا اس میں دخل نہیں کہ وہ رشتہ قائم کرے اور رشتہ ختم کر دے اور بعد رشتے وہ ہیں جسے بندہ اپنے اختیار سے بناتا ہے قائم کرتا ہے اور اگر نہیں رشتہ نبھ پاتا تو پھر اسے ختم کر دیتا ہے جیسے والدین اور اولاد کے رشتے بھائی اور بھائی اور بہن اور بہن کے رشتے دادی اور نانی اور دادا اور نانا کا رشتہ یہ ایسے رشتے ہیں کہ پوری زندگی کبھی ختم نہیں ہوتے اگر والدین ناراض ہو کر اولاد سے یہ کہنا دن بھر رٹ لگا دیں تسبیح لے کے کہیں کہ یہ میری اولاد نہیں یہ میری اولاد نہیں پھر بھی وہ ہر حال میں اس کی اولاد ہے نہ شریعت مانے گی نہ دنیا مانے گی بدبخت اولاد اگر اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ میرا رشتہ ختم آج سے میرا باپ نہیں آج سے میری ماں نہیں تو اللہ کی قسم اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا وہ باپ باپ ہیں وہ ماں ماں ہے وہ اولاد اولاد ہیں رشتہ ختم ہو ہی نہیں سکتا اور بعد رشتے ایسے ہیں کہ آدمی اپنے اختیار سے بناتا ہے کسی مرد نے کسی عورت سے شادی کر لی اب جا کے ایک شوہر ہو گیا اور ایک بیوی ہو گیا اب جا کے اس کے سفسرال والے اس کے رشتے دار اور اس کے سفسرال والے اس کے رشتے دار اور اس بندے نے اگر کسی وجہ سے ختم کر دیا رشتہ تو نہ وہ بیوی ہے نہ وہ اب شوہر ہے تو یہ دو قسم کے رشتے اللہ نے بنائے ہیں ایک وہ رشتہ ہے جو بندہ اپنے اختیار سے بناتا ہے اسے ختم بھی کر سکتا ہے اور بعض رشتے وہ ہیں کہ انسان ختم کرنا چاہے دعویٰ کرے شور کرے لکھت دے لیکن وہ رشتے ختم نہیں ہوتے وہ اللہ کے ہاں بالکل طے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی رشتوں کی بنیاد پر حقوق کو متعین کیا ہے ان حقوق کا عدا کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے والدین کے لئے اللہ نے اولاد کے کچھ حقوق متعین کیے ہیں اولاد کے لئے اللہ نے والدین کے حقوق متعین کیے ہیں بھائی بھائی کے حقوق ہیں زوجین میں سے شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے پر حق ہے یہ رب العالمین نے حقوق کو متعین کیا ہے اور ان حقوق کو عدا کرنے کا ایسا تاقیدی حکم دیا ہے جیسے اقیم السلاة ہے نماز پڑھنے کا حکم جیسے آتو زکاة ہے زکاة کا دینے کا حکم ہے جیسے واطم الحج ہے حج کرنے کا حکم ہے جیسے یہ ساری عبادتوں کا حکم ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے حقوق متعین کر کے حق عدا کرنے کا حکم دیا ہے اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق کو عدا نہیں کریں گے یاد رکھیں اللہ کی عدالت میں جس کی ہم حق تلفی کریں گے وہ ہمارا دامن پکڑ لے گا ہم آزاد نہیں ہیں بلکل آزاد نہیں ہیں اور اللہ تعالی نے انہی رشتوں میں سے ایک بہت نازک بہت گہرا بہت مضبوط رشتہ والدین اور اولاد کا قرار دیا ہے ہم سب جانتے ہیں والدین کہہ دیں کہ میری اولاد نہیں اولاد کہہ دیں میرے والدین نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا دنیا بھی نہیں مانے گی اور اللہ بھی نہیں مانیں گے اللہ تعالی نے رشتہ متین کر دیا یہ رشتہ ہے لاکھ ناراضگی کے باوجود جھگڑے کے باوجود اختلاف ہونے کے باوجود والدین نے اولاد کو بھگا دیا ہے یا اولاد نے بدبختی سے اپنے والدین سے رخ موڑ لیا ہے الگ رہنے لگے ہیں پھر بھی جو اللہ نے حق متین کیا ہے وہ حق ختم نہیں ہوتا اس کے باوجود بھی وہ حقوق ان پر باقی رہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ انہی حقوق انہی رشتوں میں سے ایک رشتہ والدین اور اولاد کا ہے مجھے جو حکم دیا گیا کہ والدین پر اولاد کے حقوق کیا ہیں میرے دینی بھائیو یہ بہت بڑی ذمہ داری رب العالمین کی طرف سے والدین پر ہوتی ہے اور یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہیں اتنی بڑی نعمت ہیں کہ ان سے جا کے کوئی پوچھے جنہیں اللہ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے میں جانتا ہوں آپ حضرات بھی جانتے ہوں گے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو باہر بہت اچھا پیسہ کماتے تھے یا بہت اچھی ملازمت تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم رکھا تھا وہ اللہ کی مسلحت ہوتی ہے کسی کو زیادہ اولاد دیتے ہیں کم دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک ازمائش ہے اللہ نے اس کو اپنے اختیار ملیا ہے تو جنہیں اولاد نہیں ہے یا محروم ہیں انہوں ایسے حضرات بھی آپ جانتے ہوں گے انہوں نے اپنے ملازمتوں کو ٹھوکر مار دی زندگی سے مایوس ہو گئے باہر اچھی خاصی کمائی ختم کر دی حوصلے ٹوٹ گئے وہ کہتے پھرے پورا پیسہ لگا دیا علاج میں اور وہ کہتے پھرتے تھے بس کھالی ایک تو ہو جائے کونوں طریقے کیسو اور یہ صحیح ہے ان کے اندر ایسے جذبات انگڑائی لیتے ہیں اتنی تمنائیں اُبھرتی ہیں کاس کی مجھے کوئی ایک اولاد مل جائے تو میرے گود بھر جائے مستقبل سمر جائے مستقبل کے بارے میں کچھ آرزویں بند جائے مگر یہ اللہ کی تقسیم ہوتی ہے تو میں ارض یہ کر رہا تھا کہ ایسے لوگوں سے جا کے اولاد کی قدر پوچھنی چاہیے اور اس نعمت کو سمجھنا چاہیے اس نعمت کی قدر کے لیے اور اس نعمت کو سوارنے اور سبھالنے کے لیے رب العالمین نے والدین پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے آپ ذرا بتائیں مجھے جب ہم اور آپ کسی کو کسی کام کی ذمہ داری دیتے ہیں یا کوئی اپنے ذمہ کوئی کام لیتا ہے اگر وہ کام اچھائی اور خوبی کے ساتھ نہ کرے زابطے کے ساتھ نہ کرے اور اس کی تمام شکلوں کو وہ پورا نہ کرے تو ہر آدمی ناراض ہوتا ہے اور اسے بے کوف اور احمد قرار دیتا ہے وہ کسان ہو اگر کھیتی کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے بڑا سلیکے سے کرو ملازمت کرتا ہے تو کہتا ہے ذرا بھئی ڈھنگ سے کرو کوئی بھی دنیا کا کام اگر آپ کے یا میرے ذمہ آ جائے تو ہر آدمی یہ توقع رکھتا ہے یا امید لگاتا ہے کہ اس کام کو ڈھنگ اور سلیکے سے کرنا چاہیے انسان اپنی ساری چیزوں کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے مکان ہر انسانی فطرت ہے مکان اچھا بنانے کی کوشش ہوتی ہے کھانا کھوراک لباس اچھے سے اچھے ہو اس کی کوشش ہوتی ہے یہاں تک کہ اگر ہم گاڑی شوقین ہیں اگر ہم اور چیزوں کے شوقین ہیں تو ہر چیز میں ہمارے ذہنوں میں خوبی اور اچھائی رہتی ہے اگر میں ایک سوال کروں تو دیکھیں آپ مجھے جواب نہ دیں مگر اپنے دل میں اس جواب کو ٹٹو لیں کہ کیا ہمارے اندر یہ تمنا نہیں ہوتی یا ہم اپنی یہ ذمہ داری نہیں محسوس کرتے ہیں کہ اولاد بھی ہماری اچھی ہو سچ یہ ہے کہ اگر کسی سے یہ سوال کر دیا جائے کہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی ہو تو شاید وہ ناراض ہو جائے گا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے یہ سوال کرنے کی بات ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد اچھی ہو مستقبل کی وہ لاتھی بنے مستقبل کا وہ سہارہ بنے کوئی ماں باپ ایسے نہیں ملیں گے جو اپنے اولاد کے بارے میں یہ تمنا رکھتے ہوں کہ چور ہو شرابی ہو لکھا ہو بدماش ہو بے دین ہو لہیڑا ہو ایک دم بلکل جاہل ہو کچھ نہ جانتا ہو دنیا میں کوئی ماں باپ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اپنے اولاد کے بارے میں اس قسم کی تمنا رکھتے ہیں لیکن عجیب چیز ہے ذرا دیکھیں کہ ہر ماں کو اور ہر باپ کے اندر یہ تمنا پیوست رہتی ہے اس قدر شوق اور خواہش رہتی ہے ایسی آرزو رہتی ہے وہ کہتا پھرتا ہے وہ کہتا پھرتا ہے بسا اوقات ہم لوگوں سے سابقہ کسی کا پڑھتا ہے مفتی صاحب بڑی تمنا ہے ہم تم سوچے ہیں انشاءاللہ اپنے لڑکے کا حافظ مولبی مفتی جتنا پڑھانا ہوگا سب پڑھائیں گے ایسے بھی واقعات پیش آئے میں نے جا کی داخلہ لینے کے لئے ایسا کہہ رہے ہیں میں نے پوچھا اچھے کتنے سال کا لڑکا ہے نہیں اب انتو مفتی صاحب ایک سال کا ہے تو ایک سال کے لڑکے کے بارے میں اتنی تمناوں کا ادھار کہ وہ مفتی مولانا سب بنا دیا یہ ارض کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی کے اندر اپنی اولاد کے تئیں بہت سی تمنایں ہوتی ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتا ہے اور یہ چیز کہیں آپ نہیں ملیں گے کہ کسی کے دل میں اپنی اولاد کے سلسلے میں برا خیال ہو جاہل بنانے کا یا گوان بنانے کا یا اور دوسری خرابیوں کے ساتھ ان کی اولاد پرورش پائے کسی کے اندر یہ جذبہ نہیں ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اللہ تعالی نے والدین ہی ایسی ایک ذات ہے جس کے اندر خالص اولاد کے حق میں بے غرض بے لوس محبت ڈالی ہے والدین اپنے اولاد کے تئیں کسی لالچ میں نہیں ہوتے ان کی تمنا بلکل خالص ہوتی ہے میری اولاد میری نورِ ندر لختِ جگر یہ میری آنکھوں کا کہ ٹھنڈھک بن جائے اور دل کا سرور بن جائے یہ تمنا رہتی ہے ہر شخص کو تمنا رہتی ہے تو یہ بات اگر صحیح ہے اور سچ ہے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس چیز کی تمنا ہر ایک کو رہتی ہے کیا وہ تمنا پوری ہوتی ہے کوئی ماں باپ ایسا ہے کوشش بھی ہے بہت کوشش ہوتی ہے اچھی غزہ دواء علاج ساری قربانیاں بسا اوقات باپ احسان جت لاتے ہوئے اپنی اولاد سے کہتا ہے یا اپنی اولاد کے لیے کہتا ہے کہ پوری زندگی میں باہر ارے اسی لیے تو اولادی کے لیے تو کمایا جاتا ہے اگر ان کے لیے ہم کچھ نہیں بنائیں گے تو گویا ہم نے کچھ نہیں کیا ایسے جذبات سے بھرے دل درہ میرے بتائیں کہ کیا ہر ایک کے جذبات پورے ہوتے ہیں کیا ہر ایک کی تمنا پوری ہوتی ہے بلکہ آگے بڑھ کے میں جواب دوں تو یہ کہہ دوں گا شاید پانچ پرسنٹ آج کے زمانے میں وہ اولاد لائک اولاد بنتی ہو جو اپنے والدین کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں کامیابی کا ذریعہ بنے ورنہ پانچان بے پرسنٹ جب یہ لخت جگر نور ندر جب جوان ہوتا ہے اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے تو والدین کو پانچان بے پرسنٹ والدین کو شکایت ہوتی ہے اور اولاد والدین کے باغی ہوتے ہیں اگر دنیاوی اعتبار سے بھی باغی نہ ہوں تو بھی آخرت اور دین کے اعتبار سے وہ ناکارہ ہوتے ہیں ہم سب اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں وہ جذبات ہمارے کہاں چلے جاتے ہیں کہ ہماری خواہش تھی کہ ہماری اولاد نیک بنے مگر ہمارے سامنے وہ اولادیں نماز چھوڑتی رہتی ہیں وہ اولادیں دین کی سلسلے میں کوئی علم نہیں رکھتی انہیں معلوم بھی نہیں رہتا کہ ایمان کیا ہے شاید میری جملے پر تاجب ہو لیکن پھر میں دوبارہ کہتا ہوں کہ انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ عقیدہ کیا ہے ایمان کیا ہے ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے ہمارے اندر نکھار کیسے پیدا ہوگا ایک انسان بہترین انسان اللہ اور رسول کے ندیگ کیسے بنے گا انہیں معلوم بھی نہیں رہتا اب ذرا ہم کھڑے ہو جائیں عدالت میں آئیں ہماری اولاد ناکارا سب کچھ جو کچھ سوچا تھا پانی میں مل گیا ایک طرف میں ہوں ایک طرف اولاد ہیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں قصور کس کا ہے بتائیں فیصلہ کریں یاد رکھیں اگر ہم اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں رب دل جلال کی قسم خالق کائنات کی قسم دین اسلام اس قدر کامل و مکمل ہے کہ وہ پورا نظام اسلام نے دیا ہے پوری ترتیب بتایا ہے جب سے بچہ دنیا میں آتا ہے تب سے لے کر اس کے بالغ ہونے تک جتنے مرحلے سے وہ بچہ گزرے گا ان مرحلے میں ان بچوں پر کیسے کیسے محنت کرنی چاہیے شیطان سے کیسے بچانا چاہیے گلت ماحول سے کیسے بچانا چاہیے اس کے دل و دماغ میں کیا بھرنا چاہیے اور کس سے محفوظ رکھنا چاہیے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان میں یہ بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ والدین کو اپنی اولاد پر کیسے محنت کرنا چاہیے اگر ہم ویسی محنت نہیں کرتے سارے جذبات جھوٹے ہیں ساری تمنائیں گلت ہیں یہ جذبات تو تمنائیں نہ ہمیں دنیا میں کام آئیں گے نہ آخرت میں کام آئیں گے میں آزم گٹ کا اسی جو ہم ہم اپنا ایک زوم رکھتے ہیں نا کہ آزم گٹ بہت پڑھا لکھا علاقہ ہے ترقی آفتہ ہے سچ ہے ہے بھی اور جگہوں کے اعتبار سے مگر ایک واقعہ سناوں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر ہم ایمان والے ہیں اور سچ میں ہیں تو ہمارا دل ہل جائے آزم گٹ کا واقعہ بتاتا ہوں ایک گاؤں میں جماعت گئی ہوئی تھی اس جماعت والے بیچارے دردر کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں ان کو پکڑ کے ان کے پکڑ کے دین کی بات دین کی رمک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک نو عمر لڑکے سے پوچھا کہ بابو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا یہ بات کہتے ہوئے مجھے شرم بھی آتی ہے ڈر بھی لگتا ہے اور جھجک بھی مانوان مگر عبرت کے لیے کہ ہم کتنا سوئے ہوئے ہیں اور کتنا غفلت میں ہیں اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جب پوچھا بابو درہ بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے اللہ حفاظت فرے ورہ ہم سب کو معاف کرے اس کی زبان سے نکلتا ہے گاندھی جی ہے کوئی علاج نگاہیں اٹھیں گے شرم کی وجہ سے کسی کا دل برداشت کر لے گا وہ اولاد کسی کے اولاد ہی نہ رہی ہوگی کیا اس کے والدین کے دل میں اچھے جذبات نہیں رہے ہوں گے یقیناً رہے ہوں گے لیکن صرف ایک جذبات کام نہیں آتے ہمیں جس راہ پر چلنا ہے اللہ کے واسطے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر اگر ہم ہم بچوں کی تربیت کریں گے تو اصل میں ہمارے دنوں میں ایک اور غلط فاہمی ہے بہت زیادہ غلط فاہمی شیطان نے ڈال رکھا ہے کہ اگر ہم تعلیم و تربیت میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو دنیا میں ترقی نہیں ہوگی خدا کے واسطے ابھی ہم یہ خیال ذہن سے نکال دیں اسلام کسی بھی علم کو حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا نہیں کرتا نہیں کرتا آپ اس شکل و صورت کا اپنے اولاد کو مت بنائیے آپ گناہگار نہیں ہوں گے نہیں ہوں لیکن آپ ایک ایمان والا اور ایک مسلمان جو بنانے بنانا ضروری ہے اتنا تو خدا کے واسطے کرنا چاہیے اللہ تعالی نے تربیت پیدا ہوتے ہی اللہ نے جو تربیت کا طریقہ بتایا کہ جب بچہ بے شعور ہو ابھی نہ وہ کچھ سن سکتا ہو نہ سمجھ سکتا ہو نہ بول سکتا ہو اس کی نگاہیں ابھی دنیا میں ابھی ابھی کھل رہی ہیں اس کے کان میں ابھی ابھی آواز پڑ رہی ہے ابھی وہ دنیا میں آکے اپنا ہر پیر ہلا رہا ہے ابھی وہ دنیا کے ماحول کو اس کا بدن محسوس کر رہا ہے پیدا ہوتے ہی اللہ کے رسول نے بتایا اب آگیا بچہ کان کھلا ہے آنکھ کھلی ہے بدن حرکت کر رہی ہے کچھ نہ کچھ وہ محسوس کرے گا اس پر ماحول کے اثرات پڑیں گے اس لیے فوراً بچے کے کان میں ازان اور اکامت کے الفاظ کہے جائیں تاکہ پہلی مرتبہ جو بچہ آواز سنے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی آواز سنے وہ کچھ نہیں سمجھتا مگر جس طریقے سے دوا کا اثر بیماری پر ہوتا ہے اسی طریقے سے حل کلمے کا اثر باطن پر پڑتا ہے وہ باطن پر پڑھ کے رہے گا یہ تربیت ہے یہی تربیت ہے آگے جب بچہ چلنے لگتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بولنے لگے تو پہلے لا الہ الا اللہ اور اللہ کا نام بلوائیے ہم اور آپ افسوس سے کہہ سکتے ہیں سچ یہ ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو کیا ہم بچے کو سکھاتے ہیں ہم سب جانتے ہیں اور آج کے وقت میں تو بولنا سکھانے کی دروت نہیں ہے لیکن وہ بھی سکھانا ہے ہم کس عمر میں اور کس پوزیشن میں بچے کو کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں اور کیا کیا اسے دکھاتے ہیں وہی تو دیکھ کر بولے گا یہ بھی بولانا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بولتا ہے لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کا نام بلوانا چاہیے آگے جب بچہ بڑا ہوتا ہے جب سات سال کا پہنچتا ہے آپ تھوڑا سے توجہ سے سنیں جب سات سال کا پہنچتا ہے اللہ کے رسول نے کہا اب نماز کا حکم دینا تاقید کرنا سکھانا جب نہ مانے اور دس سال کی عمر میں پہنچ جائے تو تھوڑا سختی کرنا مارنے کی ضرورت پڑے تو مار دینا آپ ذرا غور کریں میں بہت دوسری طرف ذہن لے جانا چاہتا ہوں آپ غور کریں سات سال کا بچہ دس سال کا بچہ شریعت کا مکلف نہیں ہے اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا وہ نماز نہیں پڑھے گا سات سال کی عمر میں وہ نماز نہیں پڑھے گا دس سال کی عمر میں حکم ہے کہ نماز کا حکم دو نہ پڑھے تو تنبیہن مارو لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا اس کے نام آمال میں فرشتے گناہ نہیں لکھیں گے لیکن اس کے نہ پڑھنے نہ کہنے نہ سختی کرنے کا گناہ ہمارے نام آمال میں لکھا جائے گا عجیب چیز ہے ہم کچھ سمجھ ہی نہیں پاتے اللہ نے اس بچے کو حکم نہیں دیا کہ یہ دس سال کے بچے تو نماز پڑھ یہ سات سال کے بچے تو نماز پڑھ یہ اللہ نے نہیں کہا نہیں پڑھے گا کوئی گناہ اس کو نہیں ملے گا اللہ نے آپ کو اور ہم کو حکم دیا ہے اپنے بچے کو نماز سکھائیں نماز پڑھائیں نہ ماننے پر تنبیح کریں کئے سال پر سات اور دس سال کے عمر پر کوئی دس سال کا بچہ ہو آپ اپنے ذہن میں اس کا قد و کامت اس کی لمبان لائیے ذہن میں کوئی مجھے اس مجمع موٹ کے کہہ دے بتا دے کہ مفتی صاحب میرا بچہ سات سال کا ہے دس سال کا ہے اور باغی ہے میری بات مانتا ہی نہیں سات سال کے عمر میں دس سال کے عمر میں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کوئی ایسا بچہ نہیں ملے گا آپ کو کہ ماں باپ اگر سختی سے تاقید کے ساتھ کوئی کام کہیں اور وہ نہ کریں ہماری شکایتیں کب ہوتی ہیں ہم ہاتھ پیر کیوں پھیک دیتے ہیں ہم مفلوج کیوں ہوتے ہیں ہم اپنا عذر کیوں کب پیش کرتے ہیں جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تب دوسروں سے کہتے ہیں ارے ہفی جی امام صاحب مفتی ساتھ تنیوں کا سمجھاوا بہت کہی تھے نماز نہ پڑھتے جی آپ اس وقت بری نہیں ہو پائیں گے آپ اس وقت بری ہوں گے کہ سات سال کے عمر میں جب بچہ ماننے کی عمر میں تھا دس سال کے عمر میں جب بچہ مار سے ڈر کی پوزیشن میں تھا اگر ہم نے اس وقت اپنے فرد کو ادا کیا ہوتا اور اب بالک ہونے اور بڑے ہونے کے بعد وہ پگڑ جاتا تو ہم معذور تھے اللہ بھی ہماری گرفت نہیں کرتے مگر اگر ہم نے سات اور دس سال کی عمر میں اس سے لاپرواہی کی اور اس لاپرواہی کے نتیجے میں بچے کے اندر نہ ایمانی شعور پیدا ہوا نہ اسلامی غیرت پیدا ہوئی نہ نماز کی اہنیت آئی نہ نماز کے اس کے اندر کسی قسم کی فضیلت کا احساس ہے نہ ذمہ داری کا احساس ہے اگر ہماری اس کو تاہی کی بنیاد پر وہ سات اور دس سال کے عمر میں نماز کا عادی نہیں بن سکا پھر پوری عمر بڑے ہونے کے بعد جب جب بھی وہ نماز چھوڑے گا اس کے چھوڑنے کا گناہ اسے بالغ ہونے کے بعد ملے گا مگر یقین کی دئیے گا آخرت میں بچہ اٹھے گا اور یوں دامن اللہ کی عدالت میں اللہ کی قسم پکڑ لے گا اور اللہ سے سوال کرے گا میرے رب میں جاہل دہا میرے رب میں نے نماز کی فضیلت اور رحمیت نہیں جانی میرے رب میں نے تجھے پہچانا نہیں اور اس کا قصور اللہ یہ میرے ماں باپ کھڑے ہیں کبھی نہیں مجھ کو بتایا کہ بیٹے تیوری یہ ذمہ داری ہیں کبھی نہیں مجھے سمجھایا کہ بیٹے تُو مسلمان ہے اور ایمان والے کے گھر پیدا ہے دیکھ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے اور نماز اتنا ضروری ہے وہ بچہ پکڑے گا میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ دل پہ ہاتھ رکھیں اللہ کی عدالت ہوگی ہمارا دامن ہوگا ہماری اولاد کا ہاتھ ہوگا اور ایک سوال ہوگا اور اس سوال سے ہم بری نہیں وہ پائیں وہ بچہ یہ بھی کہے گا اے میرے اللہ کھلاتا تھا بہترین پلاتا تھا بہترین میرے ہر شوق اور ہر خوشی کو اس نے پوری کیا میرے رب مگر میری منزل کا اس نے پتہ نہیں دیا کونسی محبت ہے اگر کوئلے کا انگارہ ہو اور ایک گلاب کا پھول ہو اور بچہ کوئلے کے انگارے کی طرف لپک رہا ہو کون چون ماں باپ ایسے ہیں جو محبت میں کہیں نہیں رہنے دو میرے بچے کو مت رکو بچے کو روکیں گے منا کریں گے وہ روے گا اس کی رولائی کی پرواہ نہیں کریں گے اسی کی محبت میں اس کی رولائی کی پرواہ نہیں کریں گے کیوں اس لیے کہ ماں باپ جانتے ہیں یہ کوئلہ اسے جلا محبت میں نقصان دے ہے تو اگر ہم یہ بات سمجھتے ہیں تو جب بچہ اور تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو جب وہ راہیں بدلتا ہے تو ماں باپ جانتے ہیں کہ یہ گلت راہ ہے اس کے باوجود لا پروہی کیوں کرتے ہیں معمولی چیز نہیں ہے ہر چیز کو ہم نے اچھا بنایا ہر چیز کو ہم نے اچھا بنایا اور پہلے سے زیادہ ہر چیز اچھی ہوگئی درہ مجھے بتائیں اپنی اولاد کو اچھا بنایا کی نہیں امان نہیں معلوم قرآن سروے کر لیں آپ سروے کر لیں اپنے گاؤں میں جتنے بچے پندرہ سال سے کم ہیں پوچھئے ناظرہ کس کا مکمل ہوا ہے الامان والحفیظ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس زومے میں نہ رہیں کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہم اپنے اولادوں کو بلکل ناکارہ دینی اعتبار سے بنا رہے ہیں ہر اعتبار سے بنا رہے ہیں پڑھائی کا زوم ہے یہی سروے کر لیں دنیاوی اعتبار سے کتنا آگے چل لیں ہمیں تو پہلے یہ رونا ہوتا تھا کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد کم ہے حفاظ کی کم ہے لیکن سچ یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ ہے پہلے تو گاؤں میں مسجدوں میں علم طرح کی تراوی ہوتی تھی اور حافظ کہیں سے آتے تھے اب الحمدللہ عظمگرد کے تمام تقریباً تمام گاؤں میں حفاظ باہر جاتے ہیں تراوی پڑھانے کے لئے مسجدیں نہیں ملتی لیکن آگے میں کہتا ہوں آپ کو دیکھ لیں کہ پہلے کتنے ڈاکٹر تھے اب کتنے ڈاکٹر ہیں پہلے کتنے انجینئر تھے اب کتنے سروے کر لیں پہلے کی بنسبت دگری والے کتنے ہیں بہت کم ہیں بہت کم ہیں اور پڑھائی کا ماحول معلوم ہوتا ہے کہ سب کے سب کئی آسمان پہ چلے جائیں گے آخر کیا ہو رہا ہے سارا پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں نہ دنیاوی تعلیم صحیح ہو پا رہی ہے نہ دینی تعلیم صحیح ہو پا رہی ہے اس کی ذمہ داری والدین پر ہو رہی ہے ہم نے سوچا کبھی وجہ وجہ یہ ہے صحیح بتاؤں ہم نے اور اور مخلوق کی طرح اپنی اولاد کے سلسلے میں اتنی ذمہ داری ہم نے سمجھا کہ انہیں کھلا دیا جائے اور انہیں پہنا دیا جائے اور ان کے ساتھ دوائے علاج جو کر دیا جائے اس کے علاوہ انسان کی خوبی انسانیت کا حسن انسان کیسے بڑا بنتا ہے اس کے اندر انسانیت کیسے آتی ہے اس کے جذبات اچھے ہو جائیں اس کی فکریں صحیح ہو جائیں اس کی تمنایں نیک ہو جائیں وہ اپنے پیدائش کا مقصد سمجھے آخرت جو آخری منزل ہے اس کی تیاری کرے اس قسم کی اگر جن والدین کے اندر فکر نہیں ہوگی وہ اپنے والدین کے ساتھ یاد رکھیں محبت کرنے والا نہیں ہے وہ اپنے والدین اولاد کے ساتھ محبت کرنے والا نہیں دشمنی کرنے والا ہے انجام اور آخرت کے اعتبار سے آج ہماری نہیں سمجھ میں آتا کل وہی اولاد ہمارا دامن پکڑیں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہاں ہم ہم ان کے دشمن ہیں یا یہ ہمیں دشمن سمجھ رہا ہے کس غفلت میں ہیں سالہ سال گزرتا ہے ہم اپنے گھر سے گافی لیں کیا ہم نہیں دیکھتے کہ ہماری اولادیں اولادوں کے اندر کسی قسم کا دینی اثر ہے کی نہیں انسانیت آ رہی ہے کی نہیں یہ بہت بڑی بات ہے قرآن نے کہا تھا وَلَا تَقْبُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقِ اپنی اولادوں کو مفلسی کی دھر کی وجہ سے قتل مت کرو دنیا کی وجہ سے اپنے اولاد کو قتل مت کرو ایک قتل ہے جسمانی قتل اور ایک قتل ہے روحانی قتل ہے اسے روحانی طور پر اقدم قتل کر دیا جائے ان کے اندر کوئی روحانیت پیدا ہی نہ کی جائے بس وہ ایک عام جانور کی طرح جانور رہ کر زندگی گزارے اور ہم یہ سوچیں کہ ہمارا بچہ ہر اعتبار سے قابل ہو لائک ہو اس خالص تمنا سے کچھ نہیں ہونے والا ہے اگر ہم دنیا کی وجہ سے دنیا کے لیے اپنے اولاد کو دین کی طرف نہیں مائل کر سکتے دینی تعلیم نہیں دے سکتے تو یہ اولاد کی روحانی اولاد کا قتل ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری میں بتا رہا ہوں والدین کے اوپر اولاد کی تعلیم و تربیت کا ہے میں ایک آیت پڑھتا ہوں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لکمان حکیم کے چند ان کے باتوں کو اللہ تعالیٰ نے نکل کیا جو اولاد کے بارے میں ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اب ہم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے کو اپنے بیٹے سے کیا کہنا چاہیے لکمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو کیسے کیسے سمجھایا تھا اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کلام پاک میں ہیں لکمان حکیم نے کہا شرک بہت بڑا ظلم ہے اے ہاں لکمان حکیم نے اپنے بیٹے کو صحیح عقیدہ سکھلایا عقیدہ اور ایمان درست ہو جانے کے بعد اللہ کی قدرت دکھایا اے میرے بیٹے اگر ذرہ برابر بھی کوئی چیز آسمان میں ہو زمین میں ہو کہیں چھپی ہوئی ہو اللہ کی قدرت میں ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا بھی ہے اس پر قدرت بھی رکھتا ہے اس کو لے کے چلا بھی آئے گا آگے اللہ تعالیٰ نے لکمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کیا کہا آپ ذرا کہور کریں اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے میں بس اتنی کہنا چاہوں گا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں لکمان حکیم نے کہا یا بنیہ اقیم السلا یہ قرآن کی آیت ہے یا بنیہ اقیم السلا اے میرے بیٹے نماز قائم کرو کتنا ہم کو فکر ہیں ہم دوسروں سے نہ کہیں اپنے بارے میں سوئے یا بنیہ اقیم السلا اے میرے بیٹے نماز قائم کرو وَأَمُرُ بِالْمَعْرُوف اپنے بیٹے ہی سے کہہ رہے ہیں اے بیٹے بھلائیاں پھیلاؤ بھلائیوں کا حکم دو خیر اور بھلائی اور اچھائی کا ذریعہ بنو وَنْحَا عَنِلْمُنْكَرْ بُرَائِ سِ رُوْكَوْ بُرَائِ سِمْتَي بُرَائِ خَتْمَوْ ایسا اپنے آپ کو بناو وَنْحَا عَنِلْمُنْكَرْ اور دیکھو بیٹے ایسا کرنے میں ہم مسئیبتیں بھی آتی ہیں تانے بھی سننے پڑتے ہیں تنز بھی لوگ کرتے ہیں بہت کچھ پریشانیاں آتی ہیں اللہ نے کہا لقمان حکیم کہتے ہیں اپنے بیٹے سے وَسْبِرْ عَلَى مَا عَسَابَقْ ان چیزوں پر نماز قائم کرنے پر بھلائیاں پھیلانے پر بُرائیوں کو روکنے کی کوشش پر اگر مسئیبت آئے پریشانی آئے تو اس پر جمع رہو وَسْبِرْ عَلَى مَا عَسَابَقْ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ پہادری کا کام یہ ہے پختہ اور ہمت والوں کا کام یہ ہے کرنے کے کام یہ ہے ہم نے کبھی سوچا کبھی یہ ذہن میں آیا کہ ہم اپنے اولادوں کو کیا کیا بتانا چاہیے کچھ نہیں آزاد ہیں وہ جیسے چاہیں آئیں یاد رکھیں ہر آدمی نگرہ اور ذمہ دار ہے اور ہر آدمی کو اس کے ماتحتوں کے بارے میں اللہ کہاں پوچھ ہوگی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کُلُّكُمْ رَاعِنْ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولِنْ عَنْ رَعِيَّتِهِ کہ ہر ایک نگرہ اور ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی والدین سے بھی اولادوں کے بارے میں پوچھ ہوگی یا رب العالمین ہم اللہ سے دعا کریں کہ اپنے اولاد کے حقوق ادا کرنے کی اللہ توفیق اتا فرمائے حقوق کیا ہیں جاننے کی توفیق بھی اور حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق اتا فرمائے پہلے والدین اولاد کے حقوق ادا کریں پھر اولاد والدین کے حقوق ادا کریں گے پہلے ہم ہی گول ہو جاتے ہیں تو بعد میں وہ کیوں گول نہیں ہوں گے وہ کیوں لمبے ہوں گے یا ایسا امید رکھنا بیکار سی بات ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو اللہ اس چیز کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں والدین اولاد کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہی اولاد ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں اللہ کو اولاد کی وجہ سے ہم نے ناراض کیا تو آج اولاد والدین کو ناراض کر رہے ہیں یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس لئے اگر اولاد کو ہم اپنا حقیقت میں سکون کا ذریعہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم اولاد کے حقوق ادا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اتنی سمجھ نصیب فرمائے کہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی ہمیں توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين